ہائی ایسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو میرے چانل آئی ٹیکنیک دوستو میں نے اس والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایسا ایڈی کو کیسے اپلائی کرنا ہے کس طرح سے پیمنٹ کرنا ہے کس طرح سے اپوائنٹمنٹ کو شیڈل کرنا ہے تو بہت سارے لوگوں کو پیمنٹ فیس کرنے پڑ رہی ہے کہ ان کا پیمنٹ فیل ہو رہا ہے اگر پیمنٹ کا پیسے کٹ بھی رہی ہے بینک سے تو ان کو پیمنٹ سٹیٹس جو ہے ان کا میک پیمنٹ دکھا رہا ہے تو دوستو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پرابیم کا سولیوشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور بہت سے لوگوں نے ایسا ایڈی کاٹ اپلائی کر دیا ہے لیکن ایسا ایڈی کاٹ ابھی تک آیا نہیں ہے ایک مہینہ ہو گیا دو مہینہ ہو گیا تو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہی ہے میں آپ کو ان ساری پرابیمز کا سولیوشن بتانے والا ہوں چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دینا اور شیئر کر دینا اور کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو کوئی پرابیم فیس کرنی پڑی ہے یا نہیں اس لگی سو ویڈاوٹ ویسکرائب کر دیا ہے اپوائنمنٹ بھی ہو چکا ہے لیکن ایسا ایڈی کاٹ ایشو نہیں ہوا ہے آپ تک نہیں پہنچا ہے ایک مہینے سے اوپر ہو گیا تو دوستو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایسا ایڈی کاٹ آ کر واپس جا چکا ہے کیونکہ نورمالی آٹھ سے پندرہ دن کے اندر آپ کا کا کاٹ آ جانا چاہی ہے اب کاٹ کو پھر سے کیسے منگوا سکتے ہیں کس طرح سے میل کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو جی میل اوپن کرنا ہے جی میل اوپن کرنے کے بعد جہاں پہ ٹو لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو میل ایڈی ڈالنا ہے میل ایڈی آپ کو سکرین پر دکھائے دے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے آپ کو میل ایڈی ڈالنا ہے اس کے بعد میں سبجیکٹ سبجیکٹ آپ کو ڈالنا ہے ریکویسٹنگ فور ریسینڈ دے ایس ایڈی کار اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو لکھنا ہے ریسپیکٹڈ سر اور میڈم ونے ایس ایڈی کارڈ واز ریچ تو مائی پورٹل ایڈریس ات دیکھ ٹائم آور ڈور واز لکڈ سو آئیم ریکویسٹنگ یو تو ریسینڈ ایس ایڈی کارڈ تو اس طریقے سے ایک پیرگرف لکھنا ہے چھوٹا سا اس کے بعد نیچے آپ کو لکھنا ہے آپ کا نام اس کے بعد ڈاکٹ نمبر اس کے بعد انڈاوس نمبر لکھنا ہے سیڈی سی نمبر ایڈریس اس طریقے سے آپ کو میل لکھنا ہے اور سینڈ کرنا ہے میل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہے ویب سائٹ پر اور چیک کرنا ہے اپلکیشن سٹیٹس اس کے بعد میں یہاں پہ سٹیٹس چینج ہو چکا ہوگا اپوائنمنٹ ہونے کے بعد آپ کس طرح سے اپنے ایس ایڈی کارڈ کو ٹریک کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپلکیشن سٹیٹس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو شو کرے گا یہاں پر آپ کو جو ڈاکٹ نمبر دیکھ رہا ہے اسے آپ کو کوپی کر لینا ہے اب کوپی کرنے کے بعد آپ کو گوگل میں جانا ہے اور سرچ باکس میں آپ کو لکھنا ہے ٹریک اور جو بھی آپ نے ڈاکٹ نمبر کوپی کیا اسے پیسٹ کرنا ہے اس کے آگے لکھنا ہے انڈیا پوسٹ اور سرچ کرنا ہے اگر سرچ کریں گے یہاں پر آپ کو ایک ویب سائٹ ڈکھے گی ڈیا پوس ڈائٹ ڈ 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 یہاں پہ آپ کو ٹریک کنسائنمنٹ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس طرح سے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کو کنسائنمنٹ نمبر جو بھی آپ کا ڈاکٹ نمبر رہے ہیں پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ evaluate the expression اور سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کو دکھے گا event details for یہاں کا docket نمبر ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کے date wise آپ کو یہاں پہ show کرے گا کہ کس تاریخ کو کون سے post office سے نکلا ہے item bank دکھائے گا پھر item dispatch اس کے بعد میں item received so اس طریقے سے آپ کو پوری detail آپ کو track کر پائیں گے آپ تو اس طریقے سے آپ اپنا sr ڈی کارڈ آ سکتے ہیں موسیقی ایہوپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہوئے ہوں گے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ اپنے دوستر کو شیئر کریں چینل کو نہیں تو چینل کو زیادہ سو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل ایکن کو آل پر شیئر کریں تاکہ میرے نیکس ویڈیو کی نوٹیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو ملدہ نیکس ویڈیو میں تفتہ کل اپنے خیال رکھیں تھنکس فور واشنگ